موسیقی یہ جو برتڈے کی خوشی ہے نا برتڈے کی یہ سچی موچی کی نہیں ہے یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتڈے کی آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا تو اس میں کیا خوشی کی کونسی بات ہے لوگ کہتے ہیں اس بات پر خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیئے ابھی تک مرا نہیں ہے تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بےوقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں اقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے بھئی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا اگر ڈیٹ آف برت آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا آپ خوشی منائیں کہ ہمیں ایک سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی ہے جو ماضی ہے گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں ہے پھانسی ہونے والی ہے اس کو پتا ہے کہ فلان تاریخ کو مجھے پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جائے گا اور روزانہ ٹورچر کیا جاتا ہے جیل میں 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا پانچ جنوری کو جیل میں آیا تھا اب پانچ جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے جیل کی کوٹری میں تو وہ پانچ جنوری کو خوشی منائے گا ہے بھئی بولو نا نہیں یہی آدمی جس کو پانچ جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف ایک سال جیل میں رہ گیا ایک سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج پانچ تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں آناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف ایک سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دی جائیں گے تو اس پانچ تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں ماضی کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہو گئی ہے بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے تم تو ٹینشن کہہ رہے ہیں اب ٹینشن کس بات کی یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہی ہے پاسٹ کا بولو بھائی فیوچر کا اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے دولت بھی ہے 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دی ہے پانچ جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ صحیح حکومت بھی چھننے والی انقریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں یہ خوش ہوگا ہے بھئی ارے 35 سال آج پانچ جنوری 35 سال تو اچھے گزر گئے نا اس پہ خوشی مناؤ ارے بھائی واہ بھائی سبحان اللہ بڑا کوئی بات نہیں اب بھی لٹکنے والوں تو کیا ہوا جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو اثر ڈال رہا ہو اس پہ انسان خوش ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کی نہیں ہوا ایکزیمیر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے اچھا ہوا ہے تو آپ اس پاس پہ اس لئے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر بولتے کیوں نہیں یار اثر پڑھنے والا ہے مستقبل میں ریزلٹ اچھا آئے گا جوب اچھے ملے گی تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا بلکہ یوں یوں کر رہے ہیں مو سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں پسے بھی ہوتے ہیں یہاں کے نا ایک دم واپس چلے جاتے ہیں یہ بھی اتنا اگلوہ علا کے نا یہاں تک آتے ہیں وہ جو میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو تو جا کے یہاں تک آتا ہے پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار عورتوں کی شگایتیں آتی ہیں تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا اکثر خواتین کی یہ شگایت ہے جب بولتا ہے تو چیخت کے بات کرتا ہے آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے برث ڈے ایسی چیز ہے کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے کوئی پچاس سال کوئی ساٹھ سال آپ پچیس سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برث ڈے ہے ہیپی برث ڈے اور آپ نے بھی پھول پھول دو چار پارسل کر دی یہ کس بات کے پارسل کی ہیں آپ نے پچیس سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچاس سال زندگی تھی تو اب پچیس رہ گئی ہے یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے کھانا وانا کھلایا جاتا ہے لیکن اس کو پتہ آنا پھانسی کے بندے پر ہے تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ چالیس سال ہو گئے گئے کہ بھائی لٹکنے میں پانس سال رہ گئے ہیں چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں بلکہ جیل کی مثال نہیں آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں بنگلے میں ہے وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ پھانسی کے بندے پر لٹکا دیا جائے گا اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا یہی کمبختوں کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا پرستوں کے ساتھ تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے وہ پھانسی والے کو تو پتہ ہوتا ہے کیسے مروں گا آپ کو تو پتہ بھی نہیں کیسے مروں گا ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے بجلی کے جھٹکے سے مرو گے ہارٹ اٹیک ہو گا گردے فیل ہو جائیں گے ڈیالیسس پہ آ جاؤ گے شگر لیول ہائل ہو گا بینائی چلی گئی خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا ریڈ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا بلٹ کینسر ہو گیا کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے تمیز سے مرو گے کیسے مرو گے اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے میں انہتر سال کا ہو گیا الحمدللہ کیونکہ یہ برث ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے یہ 99 سال کے بڑے بھی منا رہے ہیں وہ بھائی یہ گوروں سے آئی وی چیزیں ہیں ان کے کوئی کسی عمل کی لوجک نہیں ہوتی وہ صرف دنیا میں چیزوں کے اجادات کرنے میں تیز ہیں لائف اسٹائل زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ان کو نہیں پتا کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ان کو توڑی بتائیے لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برث ڈے پر اگرچہ اس کی لوجک نہیں بنتی لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا ہونے دو نا کیا جا رہا ہے اس میں بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں اب برث ڈے پر میری برڈ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیا تو اور میں نے بھی پھول بھیج دیا تو محبت نہیں بڑھ رہی ہے نا کیا لوجک تلاش کرنا اصل میں ہم پھانسی کے پندے کے قریب جا رہے ہیں قبر کے بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا ہونے تو خون ہی بڑھ رہا ہے نا پہلے ہی اتنی ٹینشن ہے اگر کوئی اس بات پر خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے ہاں ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا خوش ہو جاؤ تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو بہت کے قریب ہو گیا دو سال رہ گئے چار سال رہ گئے ایسے ڈراؤنی ڈراؤنی باتیں کر کے اس کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے ایک ہفتے بعد مر جائے گا مر جائے گا وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا لیکن کوئی اچھے باتیں کر لو تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس کا جواب سنیں بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو لوجک تو نہیں بنتی خوش ہونے کی مگر گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت خوش ہو سکتا ہے تو آپ بھی ہو لیں کہ آج میں پیدا ہوا تھا تو چلو کوئی بات ختم ہو گئی بات کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کینسر کا مریض کو پتا ہے کہ ایک ہفتے بعد میں مر جاؤں گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھ مہینے بعد مروں گا حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوڑ بول رہا ہے لیکن ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہاں بھئی ہم نے بھی یہی سونا ہے کہ آپ چھ مہینے بعد بنیں گے چھوڑ بچارہ خوش ہو جائے گا سچ بولنے کا یہاں فائدہ کیا ہے یہاں تو بلا وجہ خوش ہونے کی حکمت ہے مریض کو تسلی دینے کا حکم ہے مرنے والا بھی ہو تو آپ تسلی دیں گے کہ نہیں مرے گا انشاءاللہ بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے بچ جائے کیونکہ یہاں فائدہ ہے کیونکہ ٹینشن میں اتنے دن زندہ رہ کے کیا کرے گا وہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت کا وقت ہو اسے امیدیں دلاؤ امیدیں خود بھی حکم ہے کہ امیدیں سوچو اپنے گناہ کو اس وقت کیا سوچو کہ اللہ کی رحمت کو کہ اللہ بخشش کرے گا کیونکہ اب عمل کا دروازہ تو بند اب جہنم کے خوف سے فائدہ کیا ہوگا بھائی جوان تھا اللہ کے خوف سے ڈرتا گناہ چھوڑ دیتا نا خوف کا فائدہ تھا اب مرتے ہوئے آدمی کو خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے گناہ تو ویسی چھوڑ گئے اس کے اب بلا وجہ ڈرے گا جہنم سے تو کیا فائدہ ہے اس کا وہ تو جہاں جانا ہے وہ تو اللہ لے کے جائے گا اب تھوڑے دن رہ گئے اس میں امیدیں دلانی چاہیئے اس کو بھائی آپ نے بڑے اچھے اچھے عمال بھی کی ہیں ہمیں پتا ہے آپ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے لیکن سوری بھی کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا ہمیں پتا ہے آپ مہلے کے بہت بڑے چور تھے چپل چورایا کرتے تھے کوئی بات نہیں لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چورا رہے ہیں پورا عرب و ڈالر چورا کے بھاگ گئے آپ تو صرف چپل چورایا کرتے تھے اب یہی تسلیہیں زمانے میں دی جا سکتی ہیں اتنا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی کچھ کرتا ہی نہ ہونا تو اس قسم کی تسلیہیں اس کو دی جائیں گی یار چپل چورایا ہے نا کسی کا دل تو نہیں دکھایا سمجھ رہے ہیں تو تسلی کیونکہ یہاں فائدہ ہے تسلی کا اور تسلینات خوش نہ ہونے میں خوش ہونے میں ایک نقصان ہے شریعت آپ کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے آپ اس مزاج کے خلاف چل رہے ہو شریعت کہتی ہے جیسے جیسے عمر زیادہ ہو موت کو یاد کر کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم نظر سوے دنیا قدم سوے مرقد قدم تیرے سوے مرقد ہیں قدم مرقد کہتے ہیں قبر کو قدم تیرے قبر کے روز بروز قریب جا رہے ہیں اور نظر دنیا کی طرف پیچھے مڑھ کے دیکھ رہا ہے کھائی میں گرے گا جدر جا رہا ہے اس کی تیاری کر جب آپ برث ڈے مناتے ہیں تو یہ کونسپ آپ کا نہیں ہوتا آپ موت کو بھول رہے ہوتے ہیں آخرت کی تیاری سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کرنے کے بجائے آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے تو نا صرف یہ کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے بے تکی خوشی ہے مصنوعی طریقے سے منای جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے فائدے کے بجائے نقصان ہے اور یہ پوری فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک موٹی بات کہ خوش ہونے کے لیے ایسی خوشی جن کی کوئی ریزن ہے وہ کوئی کم ہے جو ہم خام خامے بلا وجہ خوشی ہیں مناتے ہیں بیٹھ کے دیکھو انگریزوں کے پاس خوش ہونے کے مواقع ہیں ہی نہیں اس لئے انہوں نے برث ڈے اور یہ ٹوپی ڈراما کچھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں ہا 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 اللہ اللہ ہوگا ان کے ہے ہی نہیں وہ خوشیاں جو نیچرل خوشیاں تھی وہ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں باپ کا جس قوم کو یہ نہیں پتا چلو میرے اببہ کون ہے اببہ بچہ پیدا کر کے غائب ہو جائے برث ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں میں جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں اس میں مسلمانوں کا ریشو ایک فیصد ہوتا ہے نینانویں فیصد غیر مسلم ہوتے ہیں تو میں یہ ساری قومی ہر وقتی ساحل سمندر پہ ہر وقتی تفریق آہوں میں وجہ اس کی یہ کہ ان کو بچاروں کو گھر میں سکون نہیں ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے ہم تو کہیں تفریق کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو ایک ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہہ دا بھاگو گھر کی طرف گھر میں سکون ہے الحمدللہ بتاؤ ایک آدمی زیادہ طرف گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھر گھر میں بھی آ جاتا ہے حاضری دے دیتا ہے تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا جوب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی جو ٹھکانہ بنایا جہاں پرندے صبح و شام جہاں مردی دنیا میں چلے جائے آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھوصلے کی طرف ہیں بڑی محنس سے اپنا گھوصلہ بناتے ہیں تو جس پرندے کو اپنے گھوصلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑھا گناہ بہتر ہے اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے یا تو آپ کی ذات میں یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی برتڈے آگئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے بنائی بھی ہے ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ اور برتڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ہوتی وہ برتڈے ہی ہے یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتڈے منانا تو ناجائز ہو گیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتڈے وہ کیسے جائز ہو گئی شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی شریعت کہتی حقیقت میں کیا ہو رہے حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتڈے ہی ہے نام بدلنے سے حقائق نئی چینج ہو جائے کرتے